بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے آخری اشر میں مسجد الحرام کی سینیٹائزنگ سعودی عرم نے کورونا کے 40 فیصد مریض سے اتھیا اور مکی میں تیسری توصیح کا کام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان رمضان کے آخری اشر میں مسجد الحرام کی سینیٹائزنگ ڈاکٹر السودیس نے بتایا کہ دونوں مقدس مساجد کو پاک صاف رکھنے موتر کرنے اور سینیٹائز کرنے کا احتمام کیا جا رہا ہے السودیس سے مزید کہا کہ تمام حفاظتی اقدامات مقررہ پروگرام کے مطابق انجام دیے جائیں متعلق اداروں کے تعاون سے ظاہرین کو میاری اقدامات پیش کی جائیں ترجمان ہانی حیضر نے بتایا کہ پریزیڈنسی نے رمضان کی ابتدائی دو شروع کے دوران دونوں مقدس مساجد میں حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا احتمام ہنگامی بنیاد پر کیا نمازوں کے درمیان سماجی فاصلے کا اصول نافذ کریا گیا سینیٹائزنگ کا عمل بار بار دھویا گیا مسجد الحرام کو روزانہ سات بار دھویا گیا اور سینیٹائز کیا گیا مقدس مساجد کے تمام کارکنان کا کرونا ٹیسٹ لیا گیا جبکہ مسجد الحرام اس کروڑی پر معمول فورس کی شراکت سے حفاظتی پروگرام کی پابندی کرائے گئی حانی حیدر نے مزید کہا کہ پریزڈنسی مسجد الحرام کے دروازوں پر کمپیٹرائز ٹھرمل کیمری نصب کر رکھے ہیں تاکہ مسجد الحرام میں کسی بھی وقت آنے جانے والوں کا جسمانی درجہ حرارت پودکار نظام کے تحت چیک کیا جا سکی ہے اس کے علاوہ وزارت سید کے مہرین مسجد الحرام کے مدعادت دروازوں پر ٹیوٹی بیو سر انجام دے رہے ہیں سعودی ارمی کرونا کے چالیس فیصد مریض صحتیات سعودی ارمی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے مریضوں میں سے تقریبا چالیس فیصد شیفہ یاب ہو چکے ہیں ربنیوز کی مطابق احتفال جنگوں میں کرونا وائرس کی تفضیق ہو چکی تھی ان میں سے تقریبا چالیس فیصد مریضوں کی پیزارت صحت کے جانب سے تندرستی کی نویز سنا دی گئی ہے سعودی اسپتالوں میں زیر حلاج مریضوں کی تعداد 26935 ہیں جن میں سے 147 کی حالت تشویش ناک ہے ملکت میں گدشتہ روز اموات کا ریکارڈ پر آنے کے بعد حلاغتوں کی تعداد 273 ہو چکی ہے ان میں دو سعودی اور جدہ اور مکہ میرینے والے ساتھ غرور کی شامل تھے کرونا وائرس کے باعث وفات پانے والوں کے عمریں 42 سے 80 سال کے دمیان تھی ان میں سے اکثر ایسے مریض بھی ہیں جنہیں دائمی بیماریاں بھی لاحق تھی ہرمکی میں تیسری توسیح کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے ہرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کے جانب سے ہرمکی کی تیسری توسیح کے منصوبے پر کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے پروجیکٹ اینڈ انجنرنگ شعبے کے جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دوبارہ شروع ہونے والے کاموں میں مرکزی دروازے کے تکمیل چھتوں کی آرائش کے لئے ماربل کی تنصیب سیر پہ موجود محراموں کے آرائش اور ٹگر اہم امور شامی ہیں معذر ایک حام شریف میں نمازوں کی کم تعداد کو متنظر رکھتے ہوئے متعلقہ حکام کے جانب سے ہم آنگی اور کوششوں کے بعد رکے ہوئے باقی کاموں کے منصوبے کے تکمیل کے لئے عمل در آمد پر تبادل خیال کیا گیا ہے خارم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالدیر کی خواہش ہے کہ زہرین حرم کو ہر طرح کی راحت اور آرام کا محول فرام کیا جائے جس کے لئے مجلزہ محکموں کے جانب سے مکمل تعاون کے ساتھ حرمین شریفین کے متعلقہ منصوبوں کی تکمیل اور کورونا وائرس سے بچاؤں اور دیگر حفاظتی اقدامات کیا جا رہے ہیں سعودی عرب میں مزید دوہزار انتالیس کورونا کیسز اور دس اموات کی تحصیق سعودی وزارتی صحت کے ترجمان ڈکٹر آلی نے کہا ہے کہ آج جمعیرات کو دوہر انتالیس نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے اطلاعات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ملک میں کورونا مریضوں کے تعداد چیلیس ہزار آٹھ سو انتر ہو چکی ہے ان میں سے اکتالیس فیسر سعودی جبکہ باقی غیر ملکی شامل ہیں ایک سو چھپن مریضوں کی حالت نازک ہے جنہیں آئی سی یو میں طبی سہولت دی جا رہی ہے گدرشتہ دنوں شفایہ پونے والے نئے مریضوں کے تعداد چودہ سو انتیس ہے کل تعداد انیس ہزار اکیاون ہو چکی ہے دس مزید مریض سے لاکھ ہو چکی ہیں کل تعداد 283 ہو چکی ہے دوبائی کی ایمیریٹس ائرلائن نے روامہ کی 21 تاریخ سے دنیا کے نو بڑے شہر کے لیے پروازیں بھال کرنے کا اعلان کر گیا ہے اربیوز کے مطابق ائرلائن 21 مہی سے لندن کے ہیتروں ائرپورٹ فرانکفرڈ، پیریس، میلان، میڈرڈ، شیکاگو، ٹورنٹو، سیڈنی اور ملبون کے لیے پروازیں شروع کرنے والی ہے بیانے کے مطابق امارات کے وہ شہری جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لئے لازمی ہے کہ ان کے پاتھ فیڈرل آتھارٹی فور آئیڈنٹیٹی اینڈ سیٹیزن شپ کے جانب سے اجازت نامہ موجود ہو دوسری جانب ایمیریٹس کے جانب سے امارات میں پھنسے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے پروازیں جاری ہیں اپنے مائک کو ٹوکیو تارینہ اور سولہ مائک کو کونہ کری اور ڈاکار کے لیے پروازیں چلائے جائیں گی ان کے کہنا تھا کہ اپنے مرازمین کسٹمرز اور دیگر لوگوں کی حفاظت ان کی اولین ترجیح میں شامل ہے اس سال حج کا بڑے پیمانے پر انعقاد نہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے سعودی حکومت کے جانب سے حج سے متعلق ختمی اعلان تحال نہ کیا جا سکا ہے وزارت مذہبی امور نے سعودی وزارت حج سے رابطہ بھی کیا ہے اور اس افسار کیا ہے کہ روان سال حج ہوگا یا نہیں یہ اس حوالے سے کیا انتظامات تے کیا جا رہے ہیں سعودی عرب کے جانب سے حکومت کو جواب دیا گیا ہے کہ کورونا کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں صورتحال کلیر ہونے پر تمام مالک کو اگاہ کر دیا جائے گا وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے مسلسل رابطے میں ہیں حج سے متعلق ایسو پیس کے مطابق انتظامات کریں گے ایک کمی میں ایک شخص کو رکنے کی پرمیشن ہوئی تو حج مہنگا ہو جائے گا وہ کامی وزارت مذہبی امور کا مزید کہنا ہے کہ رمضان کے بعد حج کا فیصل ہوا تو ہنگامی انتظامات کرنا ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ رمضان کے بعد اگر حج کرانے کا فیصل ہوا تو ہمارے پاس وقت کم ہوگا سعودی وزارت حج کی جانب سے حج 2020 کی ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے حتمی فیصلہ آئندہ متوقع ہے وزیر مذہبی امور پیر نور الحقاضی کے کہنے پر بتایا تھا کہ حج 2020 کی ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال کو مدین نظر رکھ کر فیصلہ پندرہ رمضان تک کر دیا جائے گا ذرائع نے دوکو ظاہر کی تھی حج سے حوالے حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے کر دیا جائے گا اس کی بازابتہ اطلاع سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بھی کی جائے گی تاہم تحال اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے